میں اگر ہونسٹ ہوں سو فیصد ہونسٹ ہوں قوم کو اس کا کیا فائدہ ہے گولز ٹارگٹ سپیس ملک میں ہمارے سسٹمز میں کام نہیں ہوتا کئی افسرانیں وہ ٹرسیشن ہی نہیں لیتے اور اس لیے بھی نہیں لیتے کہ اچھا بھی یہ سکینڈلائز ہو جائے گا انگلیاں اٹھیں گی باتیں بنیں گی یا ہمیں کانٹروورسی بن جائے گی انکوائری ہو جائے گی وہ علامہ اکباز جس کو ہم نے وہ کہتا ہے عقاب بنو میں کتنوں بٹھیرے بنا دی ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک سوشل میڈیا کا بھی ہے کہ اب عوام بچے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک کلچرل چینج ہے وہ صرف ایک آرکیٹیکچرل چینج نہیں وہ سامپ اور بچھووں کی جگہ تھی وائلڈ گروہ تھی آپ کو بتاؤں اگر یہی شو باہر کہیں ہوتا تو یہ بارہ سٹھ ڈالر پہ ہوتا شاہی ہمام جس کو یونیسکو آوارڈ ملا ہے میں آپ کو مولا جٹ فلم کی مثال دیتا ہوں یہ باہر زیادہ کامیاب ہوئی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن انڈیا کی اگر میں مثال دوں مجھے کبھی یوں لگتا ہے ہم نے اپنے آرٹسٹ کو ان کو فقیر بنا دیا ہے اس پہ کوئی لیڈر اللہ کے فضل سے بولتا ہی نہیں ہے ایتھے چلی جا رہے ہیں ایک کوئی چیز میں ترقی ہو رہی ہے دو چیزیں ہیں جو ایکٹیوٹی اس ملک میں صرف وہ ہمارے ماتھے کا جھوبر بن چکی ہیں ایک پلٹیکل اور ایک ریلیجس میرے خیال سے اندرون لاہور سے زیادہ سیف جگہ کوئی نہیں ہے کوئی جگہ خوبصورت یا پتصورت نہیں ہوتی اس کو لوگ خوبصورت یا خراب کر دیتے ہیں اسلام علیکم چی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں آج ہم بات کریں گے لاہور کی لاہور لاہور ہے جنہیں لاہور نے ویکھیا ہو جمعہ نہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے اپنی ایک بہت بڑی اس میں کاوشیں ہیں پہلے وہ پی اچے میں رہے ابھی لاہور والشیٹی کے ڈی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران لاشاری صاحب سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کیوں ہے یعنی ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ پی اچے میں وہاں بھی آپ نے بڑا زبردست ابھی ہم آگے دسکشن بھی کریں گے ریس کورس کے اوپر بھی تو کیا یہ شوق تھا شوق کی وجہ سے کہنے یا بس ایک آگئے فیلڈ میں تو آپ نے کہا چلو زمداری مل گئے تو کر لیتے ہیں نہیں میرے خیال ہے یہ جو میرے جی میں پیشن کہتے ہیں آپ شوق کہلیں ذوق کہلیں ایک جذبہ کہلیں جنون کہلیں یہ اس طرح کی چیز ہے یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے میرا پلیٹ فارم جو رہا جو گورنمنٹ جاب ہے اسی نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کام کر سکوں اسی پلیٹ فارم سے کیا ہے جیسے ڈپٹی کمیشنر رہا پھر یہ پی ایچے میں رہا اور وہ پہلا میں نے ہی پی ایچے کو اس وقت تشکیل دیا اور پھر سی ڈی اے چیرمن اور والد سٹی لہور اتھارٹی وغیر وغیر تو لیکن ان میں آپ کس نظر سے اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہیں اور اس میں کیا جدت لانا چاہتے ہیں کیا تخلیق اور جمالیات کا اپنے ذوق ہے میرے خیال ہے یہ اس کی تجسس کہلیں وہ ایک سفر ہے جس کو میں نے جاری رکھا کبھی کوئی مسئلہ کا سامنا بھی کرنا پڑا جیسا نا پاکستان ہے جی جی انکواری لگی ہو جی یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ تو اب ہمارا بنا دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیے مقدر یا ایک ایک ماحول تو اس سے تو کوئی مبرہ ہے نہیں اور خاص طور پر جو کام کرنے والا ہے اور جو نئے کام کرنے والا ہے اس کے لیے تو یہ بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں تو انہی کانٹوں پہ چل کر ہم نے وہ راستے آگے منصروں تک گئے ہیں تو سا سو that's how we have made our system it's become so difficult so risky and so scandalous and so absurd کہ بہت سارے تو اب اس راستے پہ جانا نہیں چاہتے بلکل ٹھیک ہے وہ ایک لئے دا بیس ہے پھر وہ رخ بدل جائے گا آپ کی ساری گفتگو کا میں اس طرف چل پڑا لیکن it's a high time to think and rethink کہ کیا یہ ہم صحیح طرف ڈالا ہے اپنے ماحول کو کہ ایک سیول سرونٹ کے لیے کتنی مشکلات میں یہ نہیں کہتا کہ accountability نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیول سرونٹ ہے یا آپ نے آپ کا مبرہ رکھنا چاہتے ہیں یہ وہ بلکتن نہیں accountability کے بغیر تو زندگی گھر سے بیگم آپ کی accountability روز کرتی ہے کوئی غیر ذمہ داری سے یا free hand تو اس طرح نہیں ہوتا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن کچھ اس میں بھی sanity چاہیے کچھ logic چاہیے کوئی laws کا اور کوئی طریقہ اور پھر بارہ پندرہ جگہوں سے بیق وقت آپ کو اگر ایک ہی issue پہ انکوائر کیا جا رہا ہو تو آپ کتنا وقت ضائع ضائع کر رہے ہو سو لیکن accountability پتہ کیا ہونی چاہیے اور میں خاص طرح پہ government 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 کی بات وہ ہونی چاہیے performance linked کیونکہ میں اگر honest ہوں سو فیصد honest ہوں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے قوم کو اس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ قوم کو فائدہ تب ملے گا میں اگر تصویر لے کے اور بس بیٹھ گیا ہوں اور ایک علو اور ایک روٹی کھا کے اور بڑا honest ہوں تو یہ is that what a public servant is meant for public کا تو اسے کوئی لے دیں نہیں یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ نا جس چیز کے لیے مجھے آپ نے train کیا hire کیا تو اس کا is the public service تو میری accountability جو ہونی چاہیے بنیادی طور پر وہ تو ایک means ہے کہ yes when I'm doing کوئی آپ کی پوچ کچ کیونکہ goals targets پہ اس ملک میں ہمارے systems میں کام نہیں ہوتا میں اگر ادھر ہوں تو میرا اگلے ایک سال کے کیا targets ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے somebody should ask me اور اگر میری کسی ایسی ریزن سے ہوئے ہیں جو میری اپنی سستی اور قاہلی کی بجا سے ہیں تو کئی افسران ہیں وہ ٹرسیشن ہی نہیں لیتے اور اس لیے بھی نہیں لیتے کہ اچھا بھئی یہ سکینڈلائیز ہو جائے گا انگلیاں اٹھیں گی باتیں بنیں گی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے یہ ڈال دیا ذہن میں کہ نہ کام کرو تو کوئی فرق نہیں تم نے پرموٹ بھی ہو جانا ہے پانچ سالوں بعد کیونکہ ورڈ گریڈی ہے we get پرموشن not because of our performance we get promotion because of time period اور اس نے جلدی پرموٹ ہونا ہے جس کے بارے میں کوئی سین نے بات نہیں سنی یعنی یہ کہنے کہ کچھ نہیں کچھ کام نہیں کیا یہ روش بدلنے کی بہت ضرورت ہے کہ ملک میں جب تک کام محنت تخلیق اور ایک جوش اور جذبہ وہ علامہ اکبال جس کو ہم نے وہ کہتا ہے عقاب بنو اور آسمانوں پہ چلے جو اور گمبدوں پہ تو ایک اتنی پرجوش شاہین بنو ادھر میں کتنوں بٹیرے بنا دی ہیں آج سے پہلے ہم دیکھتے تھے کوئی بھی اشتہار آتا ہے تو بیفور آفٹر اس میں ہوتے تھے یا بالو والے گنجے یا پیٹ اور ایسے آپ نے ایک نیا ٹرنڈ نکالا کہ آپ لاہور کی بیفور اور آفٹر پکچرز والسریٹی کا فیس بک پیج پہ بڑے ایکٹیو آپ کی ٹیم ہے تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور یہ آپ کیسے منیج کرتے ہیں میں نے بڑے بڑے خوبصورت چیزیں دیکھیں پہلے جنگل ہیں آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا نکال کے اور یہ پھر اتنا بجٹ کیا آپ کو مل جاتا ہے مشکلات پیش جاتی چینجز آگئی ہیں اور پاس انڈر پاس ٹرین آگئی یہ ہو گیا دیکھن اگر ہم جاننا چاہیں کہ لاہور اس سے پہلے کیسا تھا تو بیفور کی تصویریں آپ کو ملنی مشکل ہو جائیں گی سو یہ میں اپنے سیول سرونٹ سے بھی کہتا ہوں کہ دو نوٹ ٹچ پلیس ویڈاوٹ فرس ڈاکومنٹن ٹھ اینڈ میکنگ ای فل فلیج بیفور ڈاکومنٹیشن کیونکہ بعد میں چیز بدل جاتی لوگ سمجھتے ہیں یار اسی طرح ہی ہوگا تھوڑا سا انہوں نے نوک پلک ٹھیک کی ہے اب لیٹ سپوز میں آپ کو مسئل دیتا ہوں مسجد وزیر خان کے چوک کی اس کے سامنے جو چوک تھا آج لوگ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں بڑا خوش نمہ بن چکا ہے لیکن وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ جو پہلے نہیں کبھی آیا تھا کہ یار اسی طرح ہی ہوگا تھوڑا سا انہوں نے صاف سترا رکھ دیا ہے گانگروہ اچھا کر لیا ہے اگر میں آپ کو بتاؤ اور ان تصویروں سے اس کی بیفور کی حالت تو آپ یقین کریں یہ کہیں گے یہ ایک موجزے سے کم نہیں میں نے خود بہت سارے چیزیں دیکھی ہیں میں اس جگہ کی خاص طور پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک کلچرل چینج ہے وہ صرف ایک آرکیٹیکچرل چینج نہیں ہے کہ وہاں جہاں کھوتے گھوڑے بدے ہوتے تھے فقیر بیٹھے ہوتے تھے پانی کھڑے پڑے ہوئے ہیں اور وینڈز اور ریڈیاں لوگوں نے برکھی ہوئی ہیں ویلڈر باہر جو ہیں خرادیہ کے کام کر رہے ہیں یہ وزیر خان مسجد کی دہلیز پہ یہ سارے چیز ہیں آج آپ جائیے دنیا ہی بدلیوی ہے اتنی صاف سوچ رکھتے ہیں آپ کسی اٹلی میں یا سپین میں آکے بیٹھ گئے ہیں اس چوک میں تو لیکن اس کے لیے صرف پیسہ نہیں درکار کیونکہ اس طرح تو وہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے کوئی تاج محل تو نہیں ہم نے بنایا بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس لحہ سے بہت بڑی چیز ہے کہ یہ کلچرل چینج ہے لوگوں کی ہیبٹس کو بدلنا لوگوں کے محول کو لوگوں کی سوچ کو اور ایک گنجان آبادی میں اتنا چینج لانا یہ یہ ایک سو سو ایس ویڈی امپورٹنٹ بیفور انڈ آفٹر تاکہ لوگوں کو سمجھ لگے کہ جہاں پہلے یہ شاہی ببرچی خانہ لے لیجیے جو ہمارے کلے میں ہے اس کا کسی کو پہلے پتا بھی نہیں تھا جب میں نے دیکھا تو وہ سامپ اور بچھووں کی جگہ تھی بڑے بڑے وائلڈ گروہ تھی تو چالیس پچاس ساتھ سے بند پڑا تھا تو اب آپ جائیے وہاں پر ٹاک موسٹ کورپریٹ ڈینر ہوتے ہیں وہاں پر صوفی میرزک ہوتا ہے داستان گوئی ہوتی ہے وہ شہر کی ایک بہترین تو وہ تب ہی پتہ جلتا ہے جب آپ اس کی پرانی تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا محلت ہوئی ہے اچھا ایک اور آپ کا بڑا زبردست ڈیفرنٹ ہیں جیسے ویک لاہول ہسٹری بائی نائٹس ابھی یہ کوئی اس کے بارے مزرحہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے یہ بارہ سو روپے ٹکٹ رکھی پبلک کے آ کے وہ کیا ملے گا دیکھنے کو اس میں کیا کچھ ہوگا کتنے ٹائم کا ہوگا میں آپ کو بتاؤں اگر یہی شو باہر کہیں ہوتا جس کو تو یہ بارہ سو ڈالر پہ ہوتا اچھا یا کم از کم پانچ سات سو ڈالر تو ضرور ہوتا ٹھیک ہے تو ہم تو بارہ سو روپے میں یہ پورا قلعہ پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ روشن کیا گیا ہے پبلک کے لیے ٹھیک ہے پہلے مغرب سے قلعہ ہمیشہ بند ہوتا آیا اور تب ہی کھلتا تھا جب کبھی کوئی سٹیٹ ڈینر کوئی بادشاہ سلامت آیا ہے کوئی شہزادہ آیا ہے تو ایک دن کے لیے روشن کر کے وہاں پر سٹیٹ ڈینر ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ آج ہمارے اس محکمے کو والڈ سٹی لاور اتھارٹی کے لیے پبلک کے لیے اس کو روشن کیا ہے پورے کمپلیکس کو وچھ مین حضوری با دونوں جو مسجد ہے پھر ساتھ رنجیت سنگھ کی ماری ہے اور قلعے کی مختلف جگہیں ہیں اور اس میں ایک ٹور ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہفتے والے دن بارہ سو روپے کا ٹکٹ بوکنگ ہوتی ہے اور پچھلے چار پانچ سال سے ہی چل رہا ہے اور نہایت کامیاب ہے ایبریج کوئی تین سا لوگ ویکلی آ جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ لوگ چاہیئے بھی نہیں بلکہ اس پہ پہ ہم بند کر دیتے ہیں تو وہ ایک سٹوری بیلڈ ہوتی ہے کہ آپ بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں باہر گھنٹی بجتی ہے کون آیا ہے کیوں آیا ہے کہ جا میں دلاشی لیں دربان آپ کو لے کے جاتے ہیں اسی طرح جس طرح برانے زمانے میں تو وہ ایک اس طرح کی شاہی مہمانہ بنتے ہیں تو دربان جو ہیں اپنے کوسٹیومز پہنے ہوئے آپ کو مختلف علاقوں سے گھوماتے بھراتے بتاتے ہوئے لجاتے ہیں پھر وہ رنگی لیرک شے پہ بٹھاتے ہیں پھر آگے ایک کتھک دانس سکھ ہوتا ہے ادھر پوڈیوم آفشیش محل پہ اور پھر ایک صوفی میوزک ہے شاہی بابرشی خانہ اور کچھ چھوٹی سی ریفریشمنٹ ہے بغیرہ بغیرہ so people are so happy دھائی گنٹے کا ایک پروگرام بڑا سبرز اس پروجیکٹ ہے اچھا آپ نے بھی بات کی تھی کچھ در پہلے کہ جو جگہیں پہلے خراب تھی آپ نے بہت اچھی کر کے وہاں پہ کورپورٹ ڈینر یا کورپورٹ ایونٹس ہوتے تو یہ کس طرح ممکن ہے اگر کون کونسی سائٹس ہیں آویلبل ہیں کتنے پیسوں سے آویلبل ہیں اور ورنہ ہمارا آفس تو موجود ہے اور لوگ روزانہ بوکنگ کروارے ہوتے ہیں ہم نے کچھ سائٹس مقرح کر رکھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلی کلچرلی ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے پورے قلعے کو تو نہیں ہم کرتے نہ کرنا چاہیے لیکن اس کی ایک دو سپیسز ایسی ہیں جو پہلے نو گو ایریاز تھے ان کے اوپن کوٹ یارڈ ہیں جیسے یہ شاہی باورشی خانہ ہے اس کا ایک اوپن ویڑا کوٹ یارڈ ہے تین سا لوگ اس میں آتے ہیں اس میں ہم فنکشن کر لیتے ہیں اسی سیریہ کو بھی ہم نے ملوے میں بھسا تھا ٹھیک کر کر کے اوپن اپ کیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ دیکھئے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں adaptive re-use you have to put your buildings to some adaptive reuse of course without changing their form or this and that لیکن so as to derive some money out of it also کہ جب تک کوئی بھی project کوئی بھی چیز چاہے آپ کا یہ podcast ہی کیوں نہ ہو unless it is making money تو آپ زیادہ دیر اس کو کائم نہیں رکھ سکتے بلکل اور زیادہ کام کر سکتے ہیں سو اس کو sustainable بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے اس کی value بھی commercial بھی آنی چاہیے تو یہ ہم نے شاہی حمام کے جو باہر کوٹ یار ہے اس کو بھی اکٹیو رکھا ہے بس وزیر خان کے باہر جو بڑا کوٹ یار ہے اس کو رکھا ہوا ہے اور اسی طرح قلعے کے اندر ایک دو چکیائیں ہیں باقی جو اس طرح یوز نہیں کرتے اور آپ کا ذاتی ایکسپریئنس کیا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں زیادہ لوگ لاہور کے ہوتے یا لاہور سے باہر کے لوگ میں زیادہ در چسپی ہے اور وہ ہی لاہور کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں میرے مہمان باہر سے آئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں وہ در سکول ٹیچرز آف لاہور والڈ سٹی ان کو بلایا ہوا تھا میں مزیدی بات آپ کو بتاتا کیونکہ میری چھٹی حصت کہہ رہی تھی کہ ابھی سکول کے بچوں نے والڈ سٹی کے کوئی تیس سکول ہے انہوں نے بھی ابھی والڈ سٹی کو نہیں دیکھا یعنی ہمارے پروجیکٹس کو نہیں دیکھا شاہی حمام جس کو یونیس کو آوارڈ ملا ہے دنیا دیکھنے آتی ہے تو وہاں کے بچے کیوں نہیں دیکھتے جب میں نے ٹیچروں سے بات کی تو ان میں سے پندرہ تھے تو بارہ کے قریب انہوں نے خود نہیں دیکھا ہوا تھا وہ رہائشی ہیں ادھر کے والڈ سیٹی یہ تین چار مہینے پہلے دیکھا میرے امریکہ سے گیسٹ آئی تھے ہم نے جانا ہے میں نے دوست کو کہا یہ بلکل حقیقت ہے ہمیں تیس سال لوگ لاہور میں رہتے ہو لیکن اس طرح سے نہیں کچھ ہمارے کلچرلی میں ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کلچر سے اتنے قریبی جڑے ہوئے نہیں باہر کے لوگ میں آپ کو مولا جٹ فلم کی مثال دیتا ہوں باہر زیادہ کام یاب ہوئی بلکل اچھا کیونکہ بہت سرے لوگ کو ملیں گے جو کہیں گے ہم نے بڑی تعریف سنی ہیں میرے بچے بھی دیکھ ہیں فلان نے بڑا بتایا بہت مبارک ہو اگر آپ پوچھتے ہیں آپ نے دیکھی نہیں میں ابھی تک نہیں دیکھ اچھا اگر اگر ایک چیز کی آپ تعریف بھی سن رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو گانا ہو ڈراما ہو فلم ہو تاریخی مقام ہو تو کیا آپ پھر وہاں چانا نہیں چاہیے اور اگر پھر بھی نہیں آپ جاتے جس کو جنیسکو آورڈ ملا ہے شاہی ہمام کو اور ہم کیا کریں پھر اس کو سر پر اٹھا لیں کیسے لوگ آئیں گے اور اگر اپنے لوگ نہیں آئیں گے تو اس کا تجسیہ کرنا چاہیے why does this happen I think ہماری شروع سے کوئی وہ ذہن اور وہ دل نہیں بنایا گیا شوق زوق کا ہسٹری سے کلچر سے جتنا اس کے برعکس مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن انڈیا کی اگر میں مثال دوں تو ان میں نسبتا یہ بہت زیادہ ہے کہ ان کے لوگ مووی گوئنگ بھی ہیں ڈراما یہ وہ اور اسی لیے ہمارے آٹسٹ آپ دیکھئے کئی نام ہیں جو یہیں گانا گاتے تھے تو ان کی کوئی خاص پہ زہرائی نہیں ہوتی وہ جب ادھر گئے تو اور ان کی عزت ان کا خیال وہ ریشمہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ میں انڈیا گئی تو کس طرح مجھے اندرا گاندی باہر کھڑی تھی ریشیف کرنے کس طرح اس نے مجھے بٹھایا کیا کیا تو یہ چاہے سربرا ملکے ہوں چاہے عام آدمی ہوں جب تک وہ اپنے آرٹسٹ کو اپنے کلچر کو یہاں کوئی ڈراما چلتا ہی نہیں ہے ہمارا خالی بڑا ہوتا ہے جو ڈراما آجاتا ہے وہ دو سو روپے ایک کلچرل پروگرام پہ نہیں خرچ دیں تو ابھی بھی یہ ہم جو بارہ سو روپے اگر ٹکٹ دیتے ہیں یقین کریں کتنے بیچ میں ایسے ہوتے ہیں اگر آپ کا کیا فائدہ ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیئے ہیں اور آپ چھوٹے کے گاڑی میں بیٹھے ہیں پانچ سو کے چلان کے بچے چھے دوستوں کو فون کریں گے یار گرل کر لو ہمارا کلچر ہے ایسا ہی ہے تو خاص طور پہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کسی نے محنت کی ہے تو اس کے لیے پیمنٹ کرنے میں اپنے آپ سے سوال کریں یار افٹرال ہی اس سپنڈ ٹائم کرافٹسمن بیٹھے وہ گوگوڑے بیچ رہا ہے یا کوئی ٹوکری بیچ رہا ہے اس کو خریدیں تاکہ اس بچارے کا تھوڑا سا کاروبار بھی چلے ورنہ وہ اس لیے اب ہمارے کرافٹس بھی زیادہ نہیں رائج کہ ان کو لوگوں نے ہم نے مجھے کبھی یوں لگتا ہے ہم نے اپنے آٹسٹس کو جن میں بانڈ بھی ہیں یہ سٹریٹ پرفارمرز ہیں ان کو فقیر بنا دیا ہے پیسے مانگتے ہیں تماشا نہیں کرتے صرف پیسے مانگتے ہیں اور باہر کی دنیا نے اپنے فقیر کو آٹسٹ بنا دیا آپ جائیے یورپ میں کوئی فقیر آپ سے بانگ گیا وہ دیتار کچھ لے کچھ کر رہے ہیں دیتا دے جائے اور وہ لوگ دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ مانگ بھی نہیں رہا پھر بھی دیتے ہیں بکاوز وہ پرموٹنگ دیتے ہیں اچھا سر آپ پہلے اور آج کے لاہور میں کیا فرق دیکھتے ہیں کیونکہ آپ ظاہری بات آپ دونوں لاہور دیکھے پرانہ بھی اور لاہ بھی آپ کیا لگتے کہ وہ زیادہ بہتر تھا یا اولہ زیادہ بہتر مجھے دونوں ہی اچھے لگتے ہیں میں ان میں نہیں ہوں جو ہر وقت یہ ماضی کی یاد میں اچھا آپ اس چیز میں کہ ٹھیک ہے جو اب ہے اس کو بہتر بہتر کیا یہ انسانی فطرت ہے کہ جب میں سکول میں ہوتا تھا تو بڑے اچھے وقت تھے وہ سکول میں یہ مزے کرتے تھے وہ جو جو ٹائم پہ اٹھنا پڑتا تھا سردی میں جانا پڑتا تھا وہ صوبتیں انسان کو پھر یاد نہیں رہتی لیکن میں اگر لاہور کو کمپیر کروں آج سے تیس چاریس سال پہلے کل اور اب کل تو کئی چیزیں تو خیر اچھی تھیں لیکن رش بہت کم تھا گرین ڈی بہتر تھی فضاء بہتر تھی لیکن سیم ٹائم کھڑوں سے بھراوا شہر تھا لائٹ اٹھ 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 کھمبے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے کوئی ایک سیدھی ساف ستری سڑک نہیں آپ پہ ملتی تھی امبار تھے اوپن گاربیج کے اور کتے اور پکریاں اور گائے بھینسیں سڑکوں پہ پھرتی تھی تانگیں اور ان کی لدیں اور پھر یہ دھویں دار رکشے اور لٹکتے ہوئے لوگ اس گیان کے ساتھ یہ بھی لاہور کا سین تھا تو آج شکر ہے وہ نہیں ہے بہت بہتری آئی ہے ہماری سڑکیں بہت بہت ساف ستری ہوئی ہیں ہماری گرین ری بہت اچھی ہے لائٹ سسٹم یہ وہ ٹرانسپورٹ سسٹم لیکن آبادی بہت تہاشہ بڑھ گئی ہے اس سے پریشر اور اس پہ کوئی لیڈر اللہ کے فضل سے بولتا ہی نہیں ہے اس ملک میں یہ ایشو ہی نہیں ہے یعنی ہم دنیا سے ایک الہدہ چیز بن گئے یعنی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کہ چائنہ نے کیسے کنٹرول کیا ہے اس کے پاس اگر اتنی ترقی کر رہے وہ تو بولے نہیں اور ہونے چاہیے وہ حالانکہ ترقی کرتے ہوئے بھی انہوں نے ترقی کا طریقہ ایک دھونڈ آئے کہ کپلیشن بلکل کنٹرول کرو انڈیا کو لے لیں بنگلہ دیش کو لے لیں وغیرہ وغیرہ تھائرینڈ ایک یہ ملک ہے بنگلہ دیش جو ہم سے زیادہ تھا آپ اور ہماری ہوش میں پاکستان آج وہ ہم سے بہت کم ہے اس کی اتحے چلی جا رہے ہیں ایک کوئی چیز میں ترقی ہو رہی تو وہ پھر ترقی کو بھی روک لیتی ہے جب اتنی اوور پاپلیشن ہو آپ کے ٹرانسپورٹ پر پر پرابلم آتا ہے ہسپتالوں پر سکولوں پر کیونکہ یوزرز اتنے بڑھ جاتے ہیں لیکن جو چیز لاہور میں میری دل میں آتا ہے کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی جہاں یہ اتنی انفرسٹرکچر میں ترقی آئی اتنی کلچرل سائیڈ پر نہیں آئی بلکہ تنظلی آئی ہے اگر میں لاہور کی پرانی بیٹھکوں کو یاد کروں ان کے مشاعروں کو ان کے میلے ٹھیلوں کو ایک جگانگت کے محول کو بسند سے لے لیں آپ غور کریں پچھلے بیس تیس سالوں میں کیا کیا چیزیں ہمارے ہاتھ سے گم ہو گئی ہیں اس پہ میری ہوئی تھی ڈسکشن یوسف سلی صاحب سے ہم نے پورکارس کی تھی انہوں نے کافی اس پہ کہا تھا ان کو بھی یہی تھا کہ جی اس سے اتنا ملک کا فائدہ ہو سکتا اگر خالی بسند پہ ہوتا تو پھر ایک اور بحیس ہوتی بسند میں کچھ پرابلم سے خالی بسند تو نہیں گئی ہورس ان کیٹل شو ختم ہو گیا پیرو بردرز کا جو انٹرنیشنل ایکٹیوٹی اس ملک میں صرف وہ ہمارے ماتھے کا جھوبر بن چکی ہیں ایک پلٹیکل اور ایک ریلیجس ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے ان میں تو سوشل میڈیا پہ چاہیے کتنا بھی آبدا ہے لیکن نہیں جلوس بھرے ہوئے ہیں جلسے بھرے ہوئے ہیں اس وقت نہ سیکیورٹی کا کوئی فرق آتا ہے آپ ایک سرکس کر رہی ہو آپ کوئی اجازت نہیں دے گا کیونکہ سیکیورٹی ایشو ہے آپ نے کہا ایک پلٹیکل جلسہ کرنا ہو آپ اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ دھناتے دھناتے جدر مرضی کریں سو یہ سیکیورٹی کے نام پہ اور کوئی اور مذہبی چیز بنا کے تو جس کا سب سے زیادہ جس پر آیا ہے ایکس جو ہے کلھاڑا جو گرا ہے وہ ہے تو وہ ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھو گئی ہیں اور اب آپ کو دوبائی مل گیا ہے ادھر چلے جاؤ اپنے ملک میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے آپ سے بھی سیکیورٹی کے بات ہوں تھی لیکن اس سے ہٹ کے میرا الگ یہ سوال ہے کہ فیملیز کے لیے کتنا سیف ہے اگر فیملیز یہاں پہ آئیں والد سٹی جیسے میرے خیال سے در کئی سال کبھی بڑے بڑے فیشنبل لوگ اور لڑکیاں جاتی رہی خاتین چھتوں پہ گھروں پہ اندرون لاہور کے لوگ کمال کے لوگ ہیں اس لحاظ سے وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں محلے داری کے وہ لوگ ہیں وہ گرم جوشی کے محبتوں کے انہوں نے کبھی کوئی اپنے چھیڑخانی کا لڑائی مارک اٹھائی کا نہیں سنا ہوگا اور اب بھی ہمارے بہت ٹورس روزانہ جا رہے ہیں گرلز کالجز ہیں فورنرز ہیں فیملیز ہیں کبھی مجھے یہ کمپلینٹ نہیں آئی کہ ان کو کسی نے تنگ کیا ہے فیملی تو آنا چاہیے آنا کمی کے ساتھی گئے میں مزید لوگوں سے آنا چاہیے اور بڑے خوشی سے بے دھڑک آنا چاہیے اچھا ہمیں بس ہمیں ہاپ آن ہاپ آف بس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں یہ کونسیپ باہر تو ویسے تو ٹی ڈی سی پی میرے میک پین کے پاس نہیں توریزم ڈویلپ بٹ بٹ اٹس ویری گوڈ کونسیپٹ اور بہت اچھا کیا حومت نے اور ٹی ڈی سی پی نے جو اس کو انٹریڈیوز کیا اس کی بڑی ضرورت تھی اور لوگ بڑی خوشی سے اس کو یوز کرتے ہیں اور جتنا بھی اس میں کیا جائے اچھا مولا جٹ کی بات ہوئی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی جب یہ اتنی کامیاب ہوگی اور بینگ فادر آپ کی کیا فیلنگ سی سوال سے ہم اچھا ہیپی اچھا فیلنگ میکس 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 ہیپی ہیپی اور پراؤ اور ہیپی 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 جتنا بھی شکر خدا تعالیٰ انسان کی ٹھیک ہے محنت بہت اس میں درکار ہوتی ہے ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے لیکن قبولیت جو ہوتی ہے وہی سے ہوتی ہے سو اس خیال سے میں بہت زیادہ خدا تعالیٰ برگاویں ہمیشہ شکر کرتا ہوں دوسرا اب یہ کامیابی کا آئی کود میک آؤٹ کہ یہ بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کی فلم بن رہی ہے بڑی محنت سے اس کی نوک پلک اور ٹیکنالوجی اور یہ ضرور پھر ہم آپس میں بات میں کہہ کرتے تھے چاہہ بھی بیسٹ فلم نے کتنا بنایا ہے پچاس کروڑ یا ساٹھ کروڑ تو یہ چلو ڈبل کرلے گی ساٹھ کروڑ سو کرلے گی ایک سو بیس کرلے گی سو ذاتی طور پہ تو میں i was aiming at that but i think بلال was aiming at much more اس اس کے دلدما اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو مانڈوی والا صاحب ہے جنہا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ ایک دن وہ فلم دیکھنے ہمارے گھر پہ ہی آگئے ابھی فلم ریلیس نہیں آجھا تو انہوں نے جب اس دیکھی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہتے ہیں یار میرے لیے تو بڑی مشکل ہو گئی ہے اب confusion ہو گئی میں نے تو ایک سٹریٹیجی بنائی تھی اس کی دیسٹریبیوشن کی وہ ساری ختم ہو گئی تو ان سے پوچھا بھی کیا مطلب آپ کہتے ہیں issue یہ ہے کہ مجھے اب سمجھ نہیں آرہی where تو پلیس اس فلم اس کی اس کن گو تو این لیول کہتے ہیں میری چاریس سال کا تجربہ ہے فلمیں میں دیسٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں اور سمجھتا ہوں فلم کو میں اس فلم کو اب مجھے اس قسم کی نظر آرہی ہے اس میں پوٹینشل سو پوٹینشل پوٹینشل بس لاس پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہے ینگ جنریشن دو خاص طور پہ میں میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہم جس کہتے رہتے ہیں بہت خوبصورت ملک ہے اور ایسے اس کے موسم پہار یہ وہ اور واقعی دنیا کے بہترین پہلے دس ملکوں میں سے اس کو کسی زاویے سے دیکھیں آپ مادنیات سے موسموں سے پہاڑوں دریاؤں سے لیکن کوئی بھی جگہ خوبصورت یا بدصورت نہیں ہوتی یا خراب نہیں ہوتی اس کو لوگ خوبصورت یا خراب کر دیتے ہیں خوبصورت بات کیا آپ خی ہے سو الٹیمیٹلی اس نوٹ پلیس اس پیپل کو میٹر آپ ایک گندی سی گلی کو بھی دنیا کی عجی ترین خوبصورت ترین اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ سرجن سنگھ گلی ہے وہ وائرل ہو گئی وہ دنیا اس کو دیکھنے آتی ہے گوال منڈی نو گو ایریا تھا جب فورشیٹ بنی وہ کیا بن گئی اور ایک اچھی چیز کو آپ خراب اور گرا سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں بدصورت بنا سکتے ہیں and who does it it's the people so we should become beautiful and how can we become beautiful is through good mind good intentions good work so that is my message thank you very much for your to create thank you